بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رزانہ واقعیات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں حضرت سیدنا حماد بن سلمہ اور حماد بن زید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ گندم کی تجارت کیا کرتے تھے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے اگر پانچ بزرگ نہ ہوتے تو میں تجارت نہ کرتا پوچھا گیا کہ وہ پانچ بزرگ کون سے ہیں جن کی خاطر آپ تجارت کرتے ہیں فرمایا حضرت سیدنا صوفیان سوری حضرت سیدنا صوفیان بن علینیہ حضرت سیدنا فضیل بن آیاز حضرت سیدنا محمد بن سماک اور حضرت سیدنا ابن علی کہ اللہ تعالیٰ علیمی معین ہے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تجارت کی غرض سے انسان کی طرف جاتے جو نفع حاصل ہوتا اس سے اہل و ایال کا خرچہ اور حج کے لئے زاد راہ وغیرہ نکال کر بقیہ ساری رقم ان پانچ دوستوں کی طرف بھیجوا دیتے ایک سال آپ رحمت اللہ علیہ خبر ملے کہ ابن علی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے عہدہ قضاء قبول کر لیا ہے اس اطلاع کے بعد آپ نہ تو ابن علی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے ملنے گئے اور نہ ہی انہیں رقم بھیجوائے جب ابن علیہ کو خبر ملے کہ سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے شہر میں آئے ہوئے ہیں تو فوراً آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاصر ہوئے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے نہ تو ان کی طرف دیکھا اور نہ ہی کلام فرمایا چنانچہ حضرت سیدنا ابن علی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ واپس چلے گئے اور دوسرے دن آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو ایک رکا لکھا جس کی عبارت کچھ اس طرح تھی اللہ عزوجل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ اپنی عطاعت و فرما برداری میں رکھے اور سعادت مندی عطا فرمائے میں تو آپ کے احسان اور صلح رحمی کا گب سے منتظر تھا کل میں آپ کی بارگاہ میں حاصر ہوا لیکن آپ نے مجھ سے کلام تک نہ فرمایا میں محسوس کر رہا ہوں کہ شاید آپ مجھ سے خفا ہیں میں آپ کی انائتوں سے محروم ہو رہا ہوں خدا رہ مجھے بتائیے کہ میری کونسی بات آپ کو نہ پسند ہے تاکہ میں اپنی اصلاح کروں اور آپ سے معافی مانگوں ایک دین کو باس بنا کر مساکین کا مال شکار کرنے والے تو نے فانی دنیا اور اس کی لذتوں کو ایسے ہیلے کے ذریعے اپنے لئے جائز قرار دیا جس کی وجہ سے دین چلا گیا تو تو بے وکوفوں کا علاج کرنے والا تھا لیکن اب خود مجنون ہو گیا کہاں گئیں تیری وہ روایتوں کی لڑھیاں جو ابن اون اور ابن سیرین کے بارے میں تھیں کہاں ہیں تیری وہ روایتیں اور باتیں جو سلاتین دنیا کے دروازوں کو چھوڑنے کے بارے میں تھیں اگر تو یہ کہے کہ مجھ کو مجبوراں کاسی بنایا گیا ہے تو یہ باطل ہے ابن علی رحمت اللہ تعالیٰ کو یہ رکا ملا تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مجلس قضاء سے اٹھ کر حارون رشید کے پاس آئے اور کہا کہ اے امیر المومنین میرے بڑھاپے پر رحم فرمائیں اب میں عہدہ قضاء کی ذمہ داری نہیں نبھا سکتا برائی کرم مجھ سے یہ ذمہ داری واپس لے لیں خلیفہ حارون رشید نے کہا شاید اس دیوان حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے تجھے اس بات پر عبارہ ہے اور تیرے دل میں کھلبلی مچا دی ہے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا خدا عزوجل کی قسم انہوں نے مجھے بچا لیا انہوں نے مجھے بچا لیا اللہ عزوجل آپ کو بھی ہر مصیبت سے نجات آتا فرمائے آپ مجھے اس عہدے سے بڑھ طرف کر دیں چنانچہ خلیفہ حارون رشید علی رحمان اللہ علیہ نے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا استفاق قبول کیا حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو اس واقعی کا علم ہوا تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ابن علی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو وہ رقم بھیجوا دی جو ہر سال بھیجوایا کرتے تھے ابن علی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا نام اسماعیل بن ابراہیم بن ازدی تھا آپ بھروکے رہنے والے تھے ایک روایت یہ ہے کہ شریک بن عبداللہ علیہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت سیدنہ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے مشورہ طلب کیا کہ کیا میں قضا کا عہد قبول کر لو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے سختی سے منح فرما دیا جب حضرت سیدنہ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کے پاس سے واپس چلے گئے تو انہوں نے قاضی کا عہدہ قبول کر لیا اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو خط لکھا کہ مجھے زبردستی قاضی بنایا گیا ہے شریک بن عبداللہ نقفی علی رحمت اللہ تعالیٰ علیہی کا یہ خط پڑھ کر آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہی نے مذکورہ اشار لکھ کر بھیجے صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو آمین مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں